موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان إلى یوم الدین اما بعد سابقہ درس میں آپ حضرات کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی روشنی میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر شریعت کے دو نصوص قرآن مجید کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث میں ظاہری طور پر اگر کہیں ہمیں اعتداد اور اختلاف نظر آئے تو اس موقع سے ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ان دونوں نصوص کا مفہوم ہم سمجھیں کہ دونوں میں کوئی تعارض نظر نہ آئے کیونکہ چاہے قرآن مجید ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث ہو ان دونوں کے اندر تضاد ہونا اختلاف ہونا ناممکن سی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیرہ اگر یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اس کے اندر لوگ بہت زیادہ اختلاف پاتے انسان کبھی کوئی بات کہتا ہے اور اس کے بعد کبھی اس کے برخلاب بات بھی کہہ دیا کرتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام میں بات کا امکان نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دو متضاد باتیں کہیں دو ایسی باتیں اللہ سبحانہ وتعالی کہیں جن دونوں میں ٹکراؤں پایا جاتا ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو متضاد باتیں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا اس کے بارے میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْهُوَا اِلَّا وَحِيُّ حَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات سے نہیں پیش کرتے ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے لہذا کلام اللہ اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے اندر باہم تضاد ہو اختلاف ہو یہ ناممکن سی بات ہے اگر ہمیں کہیں لگ رہا ہے تو ہماری فہم کا فرق ہے ہماری سوچ کا فرق ہے ہم اس قرآن مجید کی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر دونوں میں کچھ اختلاف ہے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب شریعت کے دو نصوص آئے چونکہ دونوں کا صحیح مفہوم کیا ہے کس کو کس پر محمول کریں گے جب ان کے سامنے نہیں تھا تو انہیں محسوس ہوا کہ دونوں کے اندر کچھ ٹکراو لگ رہا ہے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا معنی مفہوم بتا دیا تو اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ دونوں نصوص کے اندر کسی طرح کا کوئی ٹکراو نہیں ہے چنانچہ مشہور محدد ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی کے پاس کوئی دو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں جن میں اسے ٹکراو محسوس ہو رہا میرے پاس لے کر کیا جائے اور میں ان دونوں احادیث میں تطبیق دے کر دکھاتا ہوں کیونکہ ناممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں فرمائیں اور دونوں باتوں کے اندر باہم تضاد ہو تو جب اس طرح سے کوئی نص ہمارے سامنے آئے جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا غلط مفہوم سمجھ لیں غلط معنی سمجھ لیں یا نعوذ باللہ ہم اپنے دل و دماغ میں یہ بات بسائیں کہ نعوذ باللہ اللہ سمانو تعالیٰ کے کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کوئی ٹکراو ہے ایسا ناممکن ہے لہذا جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو اور ہمارے سامنے اس طرح کوئی بات آئے تو ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے کہ جو اہل علم ہیں جو اہل علم ہیں ان کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھیں ان سے تریافت کریں اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیف کی روشنی میں اور جو اللہ سبانہ و تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت سے نمازہ ہے اس کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں نصوص کا معنی اور مفہوم کیا ہے جس سے معلوم ہوگا آپ کو کہ ان نصوص کے اندر کسی طرح کا کوئی ٹکراو نہیں ہے اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ایک اور اہم بات معلوم ہوتی ہے جس کا تعلق تعلیم و تعلم سے اور جس کے لئے امام مخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں پر پیش کی ہے کہ ایک طالب علم کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ درس میں اگر ٹیچر استاد کوئی بات سمجھا رہا ہے اور وہ بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اسے سوال کرنا چاہیے بہت ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے طلبہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یہ سوچ کر کے کہ اگر ہم سوال کریں گے تمہارے دوسرے ساتھی کہیں گے دیکھو ان کو تو یہ بات بھی نہیں آتی ہے چھوٹی سی بات ان کو نہیں معلوم ہو سکتا کوئی ہستے اس میں تو یہ سب سوچ کر کے طلبہ سوالات نہیں کرتے ہیں تو اگر سوالات نہیں کریں گے تو پھر آپ صحیح طور پر علم نہیں حاصل کر سکتے ہیں لہذا ایک طالب علم کا طریقہ یہ ہونا چاہیے جو بات بھی اسے سمجھ میں نہ آئے فوراں اس کے بارے میں اپنے ٹیچر سے سوالات کریں تاکہ بات پورے طور پر سمجھ سکے ورنہ ایک بات اگر انسان کو سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے بات اگر وہ بنیادی بات ہے تو اس کے بات جتنی اس بنیاد پر عمارت علم کی قائم ہوگی وہ ساری باتیں اسے صحیح سمجھ میں نہیں آئیں گی لہذا کوئی بھی بات اگر طالب علم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اسے چاہیے کہ فوراں اس کے بارے میں بغیر کسی شرم و حیاء کے اپنے استاد پر پوچھے تاکہ وہ اس کا جواب دے اور جو اس کا اشکال ہے وہ اس کا اشکال دور ہو سکے اب آپ حضرات کے سامنے ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا معنی اور وفہوم پیش کیا جاتا ہے اور وہ حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے 110 نمبر کے تحر ذکر کیا ہے جس کی سند اس طرح سے ہے حدثنا موسی قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی حصین عن ابی صالح عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تسمو باسمی ولا تکتنو بکنیتی ومن رآانی فی المنام فقط رآانی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی ومن کذب علی متعمدا فلیتبعوا مقعدہ من النار مشہور صحابی رسول حافظ حدیث اور امت تک ایک عظیم ذخیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منتقل کرنے والے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں یہ حدیث ہم اور آپ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تسمع بسمی آپ لوگ میرا نام تو رکھیں لیکن آپ لوگ میری کنیت نہ رکھا کریں ومن رآانی فی المنام فقط رآانی اور جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا اِتْمَثْلُ فِي صُورَتِ کیونکہ شیطان میری صورت بنا کر کے نہیں آسکتا ہے وَمَنْ كَدْبَ عَلَيَّ مُتْعَمِّدًا اور جو شخص جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے جھوٹی بات میری طرف منصوب کرے ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی تعلیم دی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تَسَمُّوا بِسْمِ وَلَا تَكْتَنُوا بِقُنِيَتِ آپ لوگ میرا نام محمد احمد یہ نام آپ لوگ تو رکھے لیکن جو میری کنیت ابو القاسم آپ لوگ یہ کنیت نہ رکھا کریں اس طرح کے کبھی واقعات پیش آئے کہ لوگوں نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھ رکھی تھی ابو القاسم مطلب قاسم کے ابو بیٹے کا نام قاسم تو وہ ابو القاسم ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے قاسم جن کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا کچھ اور لوگ بھی مدینے میں تھے جن کی کنیت ابو القاسم تھی لہذا کبھی کبھار اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ کسی نے دوسرے کو بلائے یا ابو القاسم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرح متوجہ ہو گئے تو انہوں نے کہا اے اللہ اگر رسول میں آپ کو نہیں بلا رہا تھا میں فلاں صاحب کو بلا رہا تھا تو جب اس طرح کے مسائل کچھ پیش آگئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام سے کہا ایسا ہے کہ آپ لوگ میرا نام تو رکھیں لیکن میری کنیت نہ رکھیں اس لئے کہ نام سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا کرتے تھے صاحب اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے باہر کے لوگ جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے آداب کیا ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کی جاتی ہے جنہیں یہ علم نہیں ہوا کرتا تھا وہ پہلی مرتبہ آتے تھے آرابی ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے یا محمد لیکن صحابہ کرام کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا کرتے تھے لہذا اگر کسی کا نام محمد ہوگا اور اس کو کوئی پکارے گا یا محمد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتباع نہیں ہوگا کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے کیونکہ اس نام سے تو مجھے کوئی پکارے گا نہیں لیکن لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابل قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے پکارا کرتے تھے لہذا اشتباع ہو جایا کرتا تھا کہ آدمی دوسرے کو پکار رہا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ لوگ میرا نام تو رکھیں لیکن میری کنیت نہ رکھیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے بچوں کی کنیت ابو القاسم رکھی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ایسا نہیں ہوا تو یہ بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنْ رَعَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَعَانِي اگر آپ میں سے کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو واقعی اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا کیوں وجہ کیا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا اِتْمَثْلُ فِي صُورَتِ کیونکہ شیطان یہ میری شکل نہیں بنا سکتا کوئی اور شکل تو شیطان بنا سکتا ہے کسی کے والد کی شکل بنا سکتا ہے کسی کے والدہ کی شکل بنا سکتا ہے کوئی اور شکل بنا سکتا ہے لیکن شیطان میری شکل بنا کر کے آ جائے خواب میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے لہذا اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو یہ سمجھے کہ مجھے ہی خواب میں دیکھا چاہے میری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے دنیا کے اندر مجھے کوئی خواب میں دیکھے تو اس نے گویا کہ مجھے ہی خواب میں دیکھا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو واقعی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خواب میں دیکھا ہے اب یہ صحابہ اکرام کے لئے آسان تھا کہ وہ دیکھ کر کے سمجھ سکتے تھے کہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے آپ کی شکل کو جانتے تھے تو شیطان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر کے قطعی طور پر نہیں آسکتا ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو صحابہ اکرام کے لئے تو آسان تھا لیکن آج بعد کے زمانے میں جو تابعین کا زمانہ تبا تابعین کا زمانہ آج ہمارا زمانہ اگر ہم میں سے کوئی خواب میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا اس نے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خواب میں دیکھا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا لیکن شیطان اگر کوئی دوسری شکل بنا کر کے آئے اور ہمیں یہ احساس ہو اس وقت کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت تھی وہ صورت شیطان اپنی بنا کر آ ہی نہیں سکتا ہے لیکن کوئی دوسری شکل بنا کر کے آئے اور ہمیں خواب میں احساس یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ رہے تو ایسا ہو سکتا ہے لہذا اگر ہم نے کبھی خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اسی وقت یہ مانا جائے گا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے جبکہ وہ چہرہ جو ہم نے خواب میں دیکھا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو صحابہ اکرام نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس طرح کا تھا آپ کی شکل و صورت کس طرح کی تھی اگر اسی شکل و صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں تب تو ہم سمجھیں گے اور ہمارا غالب گمان ہوگا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن کسی اور شکل میں کوئی آ رہا ہے اور ہمیں احساس یہ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے مثلا ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں لیکن جس شخص کو دیکھ رہے ہیں وہ ساملے رنگ کا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے وہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی صفاہ صحابہ اکرام نے بیان کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبیز تھے گورے رنگ تھے آپ کا رنگ سانولہ نہیں تھا ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں لیکن سامنے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ پستہ قد ہے چھوٹے قد کا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے کیونکہ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی جو آپ کا قد بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ تو استاقت تھے آپ اور نہ ہی بہت زیادہ لمبے تھے بلکہ میانہ قد کے تھے آپ تو اگر چھوٹے قد کے انسان کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں لگے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں تو صحیح نہیں ہو سکتا وہ شیطان وہ جو کوئی دوسری شکل بنا کر کے اور ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں لیکن جس شخص کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بال بالکل گھنگریالے ہیں مڑے ہوئے بال ہیں تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کوئی اور ہے وہ شیطان دوسری شکل اس طرح سے بنا کر کے آ رہا ہے اور ہمیں یہ وہم دلا رہا ہے وسوسہ دلارہ خواب کے اندر کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بال بلکل گھنگریالے نہیں تھے اور نہ بلکل سیدھے تھے بلکہ ہلکے سے خمدار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اسی طرح سے خواب میں ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے اور خواب میں ہم دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن جس شخص کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے داڑی کے بال نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی گھنی داڑی تھی چہرے پر آپ کے داڑی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے کسی کو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ہے جس کے سر کے بال سفید کسی طرح سے داڑی کے بال سفید ہیں اور ہمیں لگے خواب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اللہ علیہ وسلم کے سر کے مکمل بال سفید نہیں ہوئے تھے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے خواب میں دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت بنا کر کے نہیں آسکتا ہے چنانچہ مشہور تعبیر رویہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے تھے ادھا رآہو فی صورت ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل و صورت تھی جب اسی شکل میں آپ نے دیکھا ہے تب سمجھی کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن کوئی اور شکل ہے اور آپ کوئی احساس ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے صحاب اکرام کے لئے کوئی مشکل نہیں تھی انہوں نے دیکھا تھا لیکن جو بات کے زمانے کے لوگ ہیں وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیا تھی شکل کیا تھی انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے تو وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم جسے دیکھ رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اگر کوئی اور شکل و صورت دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے حمل نہیں کھاتی ہے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں بلکہ کسی اور کو خواب میں دیکھ رہے ہیں لہذا اس اس لئے میں ذرا سا محتاط رہنا چاہے انسان کو کی تھے ایسا نہیں ہے جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل تھی اسی شکل میں دیکھا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اگر کسی اور شکل میں دیکھا ہے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے تیسری بات جس کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث کتاب العلم میں ذکر کی ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من قذب علیہ متعمدن فلیتبوہ مقعدہ من النار جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے ایسا انسان اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ جھوٹ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور جھوٹ یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت اور منافق کی نشانی قرار دیا ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا لیکن اس جھوٹ کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر یہ جھوٹ انسان دین کے اندر بولے جو باتیں دین کا حصہ نہیں ان کو دین کا حصہ بتائے جو باتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں فرمائی ان باتوں کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف کرے جو باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرے یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بھی میرے اوپر جھوٹ بولے میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے ایسا انسان آج ہی سے سمجھ لے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے سخت قسم کی وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے لہذا کتنے صحابہ اکرام ایسے ہیں جو حدیث کے بیان کرنے میں حد درجہ محتاط تھے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر کئی صحابہ اکرام کے اس طرح سے اقوال نقل کیے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ حدیث رسول بیان نہیں کرتا کیونکہ مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا شکار نہ ہو جاؤں کہ جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی زیادہ حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے اور جب ان سے پوچھا گیا ان کے بیٹے صحابہ رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابو جان دوسرے لوگ تو بہت ساری حدیث بیان کرتے ہیں آپ اتنی حدیث بیان نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا حضر میں بھی رہا سفر میں بھی رہا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بھی سنی ہیں لیکن میں احتیاط کرتا ہوں اس سلسلے میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس موقع سے دیکھے ایک حدیث انہوں نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم منا لے خطرہ مجھے لگتا کہیں ایسا نہ ہو اگر میں زیادہ حدیثیں بیان کروں تو کسی حدیث کے بیان کرنے میں ہم سے غلطی ہو جائے اور پھر اس وعید کے ہم شکار ہو جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کے نسبت کرنا یہ بہت ہی عظیم جرم ہے بڑا گناہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے باوجود کتنے لوگ ایسے دن ہیں کہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح سے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض ایک اثر پر کیسے جا سکیں گے وہ جنہیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا ہے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین اور انہ حکام کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں لہذا اس امت کے اندر کتنے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باتوں کی نسبت کی اپنی طرف سے کوئی بات گڑی اور گڑ کر کے اس کی نسبت کر دی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے ظاہر ہے جو لوگ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے ان کے کچھ اپنے مقاصد ہوا کرتے تھے کچھ لوگ دنیا پرست لوگ تھے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے غلط احادیث گڑ کر کے پیش کیا کرتے تھے کیونکہ اس غلط احادیث سے فلا آدمی خوش ہو جائے گا اور ہم کو نماز دے گا کتنے ایسے لوگ تھے جو بھیگ مانگا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ ایسے کی عجیب و غریب قسم کی حدیثیں گڑ کر کے جس سے لوگ سن کر کے اور تاجب لوگوں کو ہو اور گڑ کے نسبت کر دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ لوگوں سے بھیگ مانگے ظاہر جو زمانہ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کی باتیں پیش کر کے لوگ بھیگ مانگا کرتے ہیں جب گانے بجانے کا زمانہ ہوتا ہے دگا بجا کر کے لوگ بھیگ مانگتے ہیں جب زمانہ حدیث رسول کے نقل کرنے کا بیان کرنے کا تھا یہ جو بھیگ مانگنے والے ہوتے تھے وہ بھی حدیثیں پیش کیا کرتے تھے گڑ کر کے حدیثیں جو لگے لوگوں کو چٹ پٹی لگیں حدیثیں ایسی پیش کیا کرتے تھے یہ بھی لوگوں نے کام کیا ہے کچھ لوگوں نے ایسا بھی کیا ہے جنہوں نے بداتیں ایجاد کے شریعت کے اندر اور ان بداتوں کی تائید کے لیے جوٹی حدیث گڑی ان حدیث کو گڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے پیش کر دیا اور بعض نادان تو ایسے بھی تھے جو جن کے ہاں بہت ہی نیکی پائی جاتی تھی صلاح تقوی پائی جاتا تھا لیکن یہ تقوی بھی کون سا تقوی اور اپنے نیکی کی وجہ سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی راغب کرنے کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی بعض صورتوں کی فضیلت گڑ کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دی فلا عمل کی یہ فضیلت ہے حدیث گڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دی تو اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی تھے دین کے دشمن تھے اندر سے دین میں داخل نہیں ہوئے حقیقت میں یہودی حقیقت میں نصرانی کسی دوسرے مذہب کو ماننے والے لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہری طور پر انہیں اسلام قبول کیا اندر سے کفر پر موجود تھے جن کو زندگ کا نام جلدوں کو دیا گیا ایسے لوگوں نے دین کے اندر فساد پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے ہاں غلط عقائد پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے ہاں جو چیزیں شریعت کی روشنی میں حلال ہیں ان کو حرام کرنے کے لیے جو حرام ہیں ان کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹی احادیث گڑ کر کے مسلمانوں میں بیان کرنا شروع کر دی تو اس طرح لوگ پیدا ہوئے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے اس امت کے ائمہ کرام کو محدثین عدام کو جنہوں نے اتنی زیادہ محنتیں کی اب ان کی محنتوں کے نتیجے میں انہوں نے الگ کر دیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا لہذا ایک ایک حدیث جو لوگوں نے گڑ کر کے اور حدیث کے نام پہ داخل کی تھی سب کو انہوں نے اگلک کر دیا تنانچہ ایک بار مسلمانوں کے خلیفہ عباسی دور میں ایک خلیفہ نے زندیق کو اس کے حدیث گڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنے کی وجہ سے زندقہ کی وجہ سے جب اسے قتل کیا گیا تو اس نے کہا آپ مجھے قتل تو کر دے رہے ہیں لیکن جو میں نے اتنے ہزار حدیثیں لوگوں کے درمیان پھیلا دی ہیں جس میں حلال کو حرام کیا ہے اور حرام کو حلال کیا ہے ان حدیث کا کیا کریں گے تو اس موقع سے خلیفہ حارم رشید غالبا انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری کیا بساتھ ہے تمہاری کیا بساتھ ہے عبداللہ ابن المبارک جیسے محدثین کے سامنے جو تمہاری ایک ایک بات کو چھلنی سے چھاند کے الگ کر دیں گے تاکہ آٹا کیا ہے اور چوکر کیا ہے وہ سانہ جیسے الگ ہو جاتا ہے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی احادیث کونسی ہیں اور تمہاری اور دیگر لوگوں کی گڑی ہوئی احادیث کونسی ہیں ان سب کو چھاند کے الگ کر دیں گے شنانچہ الحمدللہ ان محدثین کی محنت کی بدولت اس طرح کی ساری چیزوں کو لوگوں نے چھاند کر کے الگ کر دیا اور مستقل کتابیں لوگوں نے تصنیف کر دی جن میں ایسی گڑی ہوئی حدیثوں کو الگ سے لکھ دیا تاکہ امت دھوکہ نہ کھائے اور امت ایسی احادیث سے دھوکے میں نہ پڑے لہذا ایسی حدیث کے لئے لوگوں نے ایک نہیں بہت ساری کتابیں لکھی جن کتابوں کے اندر سری موضوع اور گڑی ہوئی یہ حدیث لوگوں نے ذکر کی اس لئے نہیں کہ لوگ اس پر عمل کریں اس لئے تاکہ امت اس طرح کے لوگوں سے اور اس طرح کی گڑی ہوئی چیزیں جو اصلا حدیث رسول نہیں ہیں نبی کا فرمان نہیں ہے بلکہ غلط نسبت کر دی گئی ہے لوگ اس طرح کی چیزوں سے محتاط رہیں حوشیار رہیں اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیل عطا فرمائے ہمارے ان محدثین کرام کو ہمارے اصلاف کو جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کی اتنی محنتیں کی انشاءاللہ کچھ اور باتیں اگلے درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گے فی الحال یہ درسیں ہی پر مکمل ہوتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ